اسلام علیکم اسے جو ٹریفر کا فلو ہے اس میں آسانی پیدا ہوگی اور بازار کھلے ہو جائیں گے اس کے بعد سر آپ سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جو صحت کے متعلق جو رول ہیلپ سینٹر کے قبیر والا اور عبدالاکیم سہولیات ہیں ان کو اپگریڈ کرنے کے لیے سر آپ کیا کر رہے ہیں وہ ڈیوٹی پر ڈاکٹر جو ہے ناکسر یہ آٹھٹ گھنٹے کی ڈیوٹیوں ہوتی ہیں وہ تو بعض اوقات نظر نہیں آ رہے ہوتے میں جاتا ہوں عبدالاکیم تو ڈاکٹر کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے سر اس کے لیے اگر کسی نے کمپلین کرنی ہے تو وہ کس سے رجوع کر رہے سوال دیکھئے میں جب سے آیا ہوں میں نے تقریباً ایک ہفتے میں میں چار وزٹ کر رہا ہوں مطلیف ہیتھ سینٹرز کے تو کچھ اس میں چیزیں بڑی حوصلہ ہمیں دینے والی بھی ہیں کہ وہاں پہ جس طرح ہمارا ٹی ایک ہفتے میں چار وزٹ کر رہے ہیں ہاں جی مطلیف سینٹرز کے ٹھیک ہے آج بھی صبح میں بی ایچیو جو ہے ہمارا چوپڑھٹا پہ اس پہ دیکھ کے آئے ہوں تو اس میں ابھی شو یہ ہے کہ it was there are two angles of this of this actually picture ایک کو یہ ہے کہ جس طرح ہمارا ٹی ایچ کیو ہے اس کو ہاں اس کو ہاں ہر ویک میں ایک پاس روی وزٹ کر رہا ہوں ہماری کوشش ہے کہ ہم نے وہاں پہ ایک ڈیجیٹل ایکس رے مشین بھی انسٹال کر رہی ہے اب انشاء اللہ تعالیٰ ہم وہاں پہ ڈائرسیز یونٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمارے یہاں کے پولٹیکل لیڈرز ہیں جہانیا صاحب حسین جانیا صاحب وہ بھی کوشش کر رہے ہیں سبائی وزٹر ہیں ہم انشاء اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ایسر پرستی میں جسٹر ربنسٹیشن بھی ان کے ساتھ کوشش کر رہی ہیں اور میں یہاں پہ ایک سپرسیفکری منشن کرنا چاہوں گا ایک چیز جو میں نے ریسنٹ ہی اپنے اس کے دوران امزر کی ایک وزٹ کے دوران عبدالحکین میں وہاں پہ ایک ہم آر اچ سی وزٹ کر رہے تھے شاید وہاں پہ ایک ڈینٹر ترجن موجود تھا صبح آٹھ بجے سیجوٹی پہ کبیارہ بجے تک اس کے پاس کل پیشنٹ میں آیا تھا کیونکہ میں نے اس کے دوران عبدالحکین میں اور مارکٹ میں وہاں پہ کوئی اور پرٹیشنر موجود نہیں ہے ڈینٹیسٹری ایسا شعبہ ہے کہ اس میں کوئیکس بہت زیادہ ہیں آپ کو پتا ہے اور یہ بہت حضرناک اور اس میں بہت سارے سرجری کے ٹولز ہوتے ہیں تو اس سے ہیپٹائٹس رہیدہ پہننے کے حضرے ہوتے ہیں اگر آپ اس کے پرپر پرٹاکولز کو ابزرد نہ کریں اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ سروسیز جہاں پہ ہماری اویلیبن بھی ہیں وہاں پہ بھی پرپر یوٹلائز نہیں ہو رہے ہیں سیکنڈلی بینگ ایڈیگولیٹر یا بینگ ایڈمنسٹریٹر ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم انشور کریں جلوسری بات آپ نے کہی کہ ڈاکٹرز آن کو پہتر آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی بھی نہیں ہوتے کچھ دیر کے بعد وہاں سے مس ہو جاتے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارا ایمیل موجود ہے ہمارا واتس ایپ نمبر موجود ہے اور ہمارا دختر کا فون موجود ہے آپ ان تینوں میں سے کسی کے اوپر بھی اپنی کمپلین جو ہے وہ لوج کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایمیجیٹلی ہم رسپانڈ کریں گے واتس ایپ نمبر کیا ہے آپ کا ذاتی کیا ہے نئی واتس ایپ نمبر ہمارے آفس کے لیے ہم نے ایک ڈیڈیکیٹ کیا ہے نمبر تو آپ وہ نمبر میرے ستاف سے لے سکتے ہیں تو وہ آپ نمبر شیئر بھی کر دیجئے اور ہمارا ایمیل بھی موجود ہے اور ہمارے آفس کا نمبر بھی موجود ہے تو وہ نمبر آپ شیئر کر سکتے ہیں سر یہ تو بہت اچھی بات ہوگی اس کے علاوہ ایکس رے کا جو عبدالکیم یونٹ ہے میں نے اپنا ایکس رے کروانا تو آپ کے بتا رہا ہوں یہ ٹانگ کا مسئلہ تھا میں عبدالکیم رول ہیلپ سینٹر گیا ہوں تو انہوں نے وہ جو لڑکا ہے وہاں وہ کہتا ہے جی ایک دن تلمبے ڈیوٹی دیتا ہے ایک دن وہاں دیتا ہے تو وہ مجھے ملا ہی نہیں ہے میں نے تین چار چکر لگائے ہیں ایکس رے کے لیے عبدالکیم رول ہیلپ سینٹر میں یہ دیکھئے میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہی میڈیا کا وہ رول آتا ہے جب ہم میڈیا کو اپنا چوتھا سکون کہتے ہیں یہاں پہ ہی میڈیا ہماری آنکھ بنتا ہے اور ہمارے کام بنتا ہے یہ پرابلم میرے نالوج میں نہیں تھی تو ایکس رے ہاں کہ وہاں پہ وہ جنجمن کو ایشو ہے اور ہماری سورس کا اور وہ اس کے دیوٹی اسی طرح سے سپلٹ ہے تو پھر ایک سینٹر پہر اسے ایفیکٹ ہو رہا ہے اور بیسٹی اسے لوگوں کو پابلم فیس کرنا پڑے گی میں ریپری کمیشنر رہانے وال شیرادی صاحب سے آج ہی اس کو ٹک اپ کر لیتا ہوں انشاللہ کلا امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے جو میسین سینٹر ہے وہاں پہ سپسیف یا دیکیٹی دنگا ارینج کر کے اس کو جو ہے وہ پروپر ڈیلی بیسی کو پہنچلائیں گے سر وہ پینفلیکس بغیرہ عبداللکی میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں تو ان کے پر بلدی نہیں ہے سر بورڈ اور پینفلیکس بغیرہ ان کے پر آپ کو کارو نہیں کریں عبدالکی جو آنے پروڈ لگے ہوئے ہیں وہ ریپ لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں بھی نوٹ کر لیتا سر میڈیا پہ ہم نے کافی آئی لائٹ تھی ہے لیکن کو کاروائے ہوئے ہیں مگر اس میں سے بہت سارے پینفلیکسز اور بہت سارے بینرز میڈیا نے ہوت بھی لگائے ہوئے ہیں میں یہ بھی آپ سے ریپیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پہ اپنے جو ساتھوں سے یہ ریپیسٹ کریں کہ بہت سارے جو بینرز اور اسے ہیں لگے ہوئے ہیں جو میڈیا کے حضرات بھی لگواتے ہیں سر نے سارے ہی ہمارے انفورٹنیٹ بڑا انفورٹنیٹ ہے کہ اس سے شہر کی لکھراب ہوتی ہے آپ کو بتا ہے اس کے ایک عجیب سی وہ جو ہے ہمارے جو چوک ہیں یا ہماری جو مین شہرائے ہیں وہ وہاں پہ اتنی زیادہ بھرمار ہو گئی ہے اب یہ ہورڈلز کی اور ان کی فلیکسز کی کہ وہ ایک بڑی عجیب سی جو ہے ایک وہ لکھ دیتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک اچھا اپنے دیز کر دی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ within two days وہ وہاں سے ریمو ہو جائیں گے راکری جو میں آپ سے اب سوال کرنے لگا ہوں یا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بات وہ تلین کے حوالے سے ہے تو سر جو ہمارے شہر عبدالعکیم میں اور کبیروالا میں جو گورنمنٹ ڈگری کالج بائر اور گلز جو ہیں دونوں میں سٹاف کی کمی ہیں اور اس کے علاوہ اور جو گلز ہے ہائیسکینڈی سپول عبدالعکیم میں وہاں بھی سٹاف کی کمی ہیں تو یہ سٹاف کی کمی ہے سر آپ کی دومیر میں نہیں آتا اگر آتا ہے تو اگر نہیں بھی آتا تو اس کو کیسے دور کیا جائے سوالیات کی کمی ہے بچوں کو تلین کے لیے پرائیویٹ سکولوں میں جانا پڑتا ہے ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں پہلے میں گائی ہے تو کوئی گورنمنٹ سکولوں کی اور اس کے بعد کالجز کی عالت بہتر نہیں ہو سکتی کہ بچے وہیں تلین حاصل کریں اور سٹاف کی جو کمی ہے خاص کر سکتا ہے دیکھیں کہ بینگ دے ریپریزنٹرٹیٹیٹیو اگر دے سٹیٹ اور بینگ دے پرنسیپل آفیسر اگر سب دویزن گورنمنٹ اف تنجاب کو میں یہاں پہ ریپریزنٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی مسئلہ ہو تعلیم کا ہو یا حیب کا ہو وہ ہمارے ڈو میرے میں آتا ہے خ Dios ٹھیک بڑ دے پراؤبلم اینیس کہ جب سے میں آیا ہوں یہ بات فارملی میرے نالوج میں نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر وہاں پہ سٹاف کی کمی ہے and you are not actually risen to that point or you are آپ اس تو بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے یا اس کو proper فارملی take up نہیں کر رہے تو وہ سٹاف کی کمی تو بہت دور نہیں ہونی تو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ہم نے ایڈوکیشن پر لکھائی فرصول میں نے سچڑی کو میٹنگ کی ہے میں نے سچڑی کو میٹنگ کی ہے میں نے سچڑی کو میٹنگ کی ہے سچڑی کو میٹنگ کی ہے سچڑی کو میٹنگ کی ہے ان کے ساتھ اس میں میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے سٹاف کی پوزیشن بتائی جائے ہم دو اس میں اپروچز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں پہ سٹاف کی کمی ہے وہاں پہ گورنمنٹ پہ نیا سٹاف مانگیں دوسری اپروچ یہ ہے کہ جہاں پہ سٹاف ایک سٹاف پہ ایک زیادہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس کو ریشنلائز کریں ہم وہاں سے ایک دو تیچر اٹھا کے اس جرح پہ شکٹ کریں جہاں سٹاف کی کمی ہے تو امیجیٹلی شارٹ ٹرم کے اندر ہم یہ کریں گے کہ ہم شاہاں سٹاف کی ایجسمنٹ کریں گے ریشنلائز کریں گے بیٹھا لان ٹرم ہم گورنمنٹ پہ سٹار ٹیٹھا پھریں گے کہ وہاں پراکو ریجیوٹمنٹ کی جائے اور سیٹس کو فیل اپ کیا جائیں سر یہ اچھی ہے خودنوش کے جو ریٹس ہیں یہ ریٹ لیس کے مطابق اگر نہیں بکرے تو متعلقہ تحصیب دار سے بات کی جائے ابھی تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہماری بڑی اچھی ایک بارمیٹ آف پنجاب کی اپ ہے قیمت ہے آپ اس کے اوپر اگر اپنی کمپلین کرتے ہیں تو اس میں دو گھنٹے کا ٹائم ہے جس میں ہم نے اس کمپلین کو ریزول کرنا ہوتا ہے تو آپ اس ایپ سے تھوڑ بھی اپنی کمپلین جو ہر ریجسٹر کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو اپنا نمبر دوں گا اور جو ہم آپ کو اپنا ایمیل آئیٹی اور اپنا آفیس کا نمبر دے رہے ہیں آپ اس کے اوپر بھی اپنی کمپلین کر سکتے ہیں آپ ہمیں ورس ایپ کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں آپ کسی بھی فورم کسی بھی اس کے درو آپ کرنا چاہیں کمپلین آپ کیجئے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی نوٹیفائیڈ ریٹ سے زیادہ کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے کسٹمئر کے ساتھ ہم اس کے حلاف کو نمی اچھے نہیں ٹھیک ہے سر ایک اور ایشو ہے آخری جو سب سے مینی ایشو ہے دکاندار یہ کہتے ہیں کہ ریٹ لسٹ پرانی ہے آپ ریٹ بڑھ گئے ہیں مارکٹ میں سر اس کا کیا حال کیا آپ نے بہت بڑا بڑا ایشو جا رہا ہے بالکل آپ کی بات بھی ٹھیک ہے میرے پاس اس دن حبدالحکیم سے جو ہمارے تاجر حضرات ہیں ان کے نمائندگان آئے تھے میں نے ان کی موجودی میں ایڈیسی صاحب سے بات کی ہے اور میں ایڈیسی صاحب سے کہا ہے کہ جو ہماری ڈسٹر کی جو پرائس اسیسمنٹ کمیٹی کی جو میٹنگ ہے جو پرائس ہماری نوٹیفائیڈ کرتی ہے وہ نہیں ہو پائی دو ویگز میں لاسٹ ان کی مصروفیت کی وجہ سے مختلف قسم کی ایشوز کی وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ اس کو اٹھ در ارلیسٹ جو ہے میٹنگ کو بلایا جائے تاکہ ہم نئی پرائسز جو ہیں مارکٹ میں جو ہمارا ڈیمانڈ ان سکلائے کا جو ہے اس کا فنکشن ہے جس سے پرائس ڈیٹرمین ہوتی ہے تو اس کے مطابق ریشنل پرائسز رکھی جائیں تاکہ دکانداروں کو بھی نوٹسان نہ ہو اور عوام کو بھی نوٹسان نہ ہو تو انشاءاللہ اس ویک میں آج جو ویک شروع ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ کل پر سو انشاءاللہ میٹنگ ہو جائے نئے ریٹ لسٹ آئے گی انشاءاللہ پھر اس کے مطابق انفورسمنٹ ہوتا ہے تینکیو سر یہ تھے ایسسٹنٹ کمیشنر کبیر والا حافظ محمد مدسر نواز صاحب جنہوں نے اپنے تحصیل کبیر والا میں ہونے والی سرکاری رکبے جو کاش کرتے ہیں لوگ ان پہ اور قابضین کے مطلق میں بتایا اس کے بتایا بعد نجائز تجابزات کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اس کے بعد صحت کے مطلق جو اقدامات کر رہے ہیں اس کے بعد تعلیم کے مطلق اقدامات ہیں پرائس کنٹرول لسٹ دکانداروں کے لئے ان کے مطلق بتایا کہ اب ان پہ سختی سے فبندی کی جائے گی دکاندار اپنی اشیاء حکومت کے مقررہ قدار ریٹس پر بیچیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نئی ریٹ لسٹ بن رہی ہے اس کے مطابق تاکہ جو مارکیٹ میں ریٹ بڑھ گئے ہیں پچھلے دنوں کافی چیزوں کے دکان در پریشان ہیں تو نئی ریٹ لسٹ بھی ہے ہفتے کے اندر اندر بن جائے گی انہوں نے ڈی سی صاحب سے بات کی ہے تو تمام سوالات کے مارے جواب دیئے ہیں تو ہم دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ایس ایس جن نیوز نیٹورک کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں اس کے ساتھ ہی آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ